الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین واسولات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسحابہی الطجبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْبَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشُعُرُونَ صدق اللہ العزیم اسولات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسولات والسلام علیکہ یا نور اللہ وَعِلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النبیج الْأُمِّج الحبیب العالی القدر العظیم عَلْجَا وَآلِهِ وَصْحَبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّم جزاکم اللہ خیرہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ہم اور آپ سن چودہ سو چوالیس ہجری اسلامی سال میں داخل ہو چکے اور آپ جانتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز تاشدارِ کربلا امامِ عالی مقام علاجدہی وَعَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی یاد پوری دنیا میں منائی جاتی ہے کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے کہ قتلِ حسین اصل میں مر گے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد روزانہ دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں کروڑوں پیدا ہوتے ہوں گے کروڑوں مر جاتے ہیں اور باپ کا بھی انتقال ہو گیا ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کی یاد بھی ایک دو نسلوں تک رہتی ہے اس کے بعد آدھ بھی وہ بھی بھول جاتا ہے اور وہ بھی گھر کے لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں نہ محلہ یاد رکھتا ہے نہ رشتہ دار یاد رکھتے ہیں کسی پیر سے واپستہ ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا تو اس پیر کو بھی سال میں ایک آدھ مرتبہ کچھ دیر کے لیے یاد کر لیا جائے اور پھر بعد کی نسلیں آتی ہیں وہ دوسرے پیر سے بیعت ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد اس پیر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ پیر رہ جاتے ہیں لیکن کم و بیش تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو صدی گزر چکی ہے امام حسین کی یاد صرف ان کے گھر والے نہیں مناتے پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں اور پھر اس یاد کا سلسلہ بھی ایسا ہے کہ کوئی محلے والے یا کوئی شہر والے صرف مناتے ہوں تو اپنی جگہ پر جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہاں وہاں حسین کی یاد منائی جاتی ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ امامِ عالی مقام علاجدہی و علیہ السلام نے جان کی قربانی صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں دی تھی کہ میری قربانی سے میرے گھر والوں کو صرف فائدہ پہنچے بلکہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی نے سب کچھ لٹا کر کے پوری دنیا کو یہ ثابت کیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ قیامت تک کے آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچائے گا اب تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں سمجھ کر سن کر کے سمجھیں کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی نے وہ کونسا بڑا احسان ہم پر کیا جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں لوگ ان کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں اور پیدا ہونے والے بچے کا نام غلامِ حسین رکھ کر کے اپنی قسمت پر ناس کرتے نظر آتے ہیں سب سے پہلے تو قرآن کی اس آیت کو سمجھیں وَلَا تَقُولُو رُک دیا گیا بولنے سے نہ بولو لِمَيُّ بَتَلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا کیا مت کہو اَمْوَاتَ مُرْدَا نہ کہو اللہ کی راہ میں جو قتل کیا جائے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اسے مُرْدَا نہ کہو حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہید جو ہو جاتے ہیں راہِ خدا میں جو جان دے دیتے ہیں ان کو کفن بھی پہنایا جاتا ہے ان کی تدفین بھی عمل میں آتی ہے ان کی بیوہ بیوی اگر چاہے تو کسی دوسرے کے نقاہ میں عدد کے بعد چلی بھی جا سکتی ہے ایک مرنے والے کے لیے جو قانون شریعت کا ہے وہی قانون اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کے لیے بھی ہے کہ نماز جنازہ اس کی ہوتی ہے تدفین ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو قرآن نے روک دیا اور ایک جگہ پر تو مردہ کہنے سے روکا تو بعض لوگ ہیں نا دماغ کے اندر سوچتے رہتے ہیں یار جان چلی گئی ہے تو مردہ نے تو کیسے چھپ ہو جاتے ہیں قرآن نے بنا کیا ہے لیکن لگ تو ایسا ہی رہا ہے سب بعض لوگ عقل کے گھوڑے چلا تو قرآن نے وہاں بھی روکا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ گمان بھی مت کرو یعنی بولنا بھی نہیں اور سوچنا بھی نہیں اب اللہ کریم سے پوچھیں کہ میرے کریم ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تدفین عمل میں آ رہی ہے اس کے بعد بھی پروردگار تو منع فرما رہا ہے تو وجہ کیا ہے تو میرا کریم ارشاد فرماتے ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں اب وہ زندگی کیسے ہیں کس طریقے سے زندہ ہیں زندگی تو اس کا نام ہے کہ روح اور جسم دونوں ایک ساتھ ہوں تو اس کو زندگی کہی جاتی ہے دونوں جدا ہو جائیں تو اسے موت کہا جاتا ہے جسم اسے روح نکلی آدمی مردہ اور عالمِ ارواح کے اندر صرف روح تھی جسم نہیں تب بھی مردہ اسی لئے قرآن کہتا ہے کم تم امواتا تم مردہ تھے یعنی عالمِ ارواح میں تھے جسم میں تمہاری روحیں داخل نہیں تھی تم مردہ دے فاہیاکم پھر ہم نے تم کو زندگی عطا فرمایا یعنی تمہیں پیدا کیا تو تمہارے اندر روح پھوکی گئی تو زندہ کیسے ہیں کس طریقے سے زندہ ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان کی زندگی کا کیا کہنا اور ان کی حیات کا کیا کہنا جو راہِ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ محفل جس میں ہم اور آپ بیٹھیں جمعہ کے پروگرام کے اندر جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہیں اور ذکرِ حسین چل رہا ہے تو اگر حسین کو زندہ دیکھنا ہے تو ان محفلوں میں دیکھو حسین آج بھی زندہ ہے کتابوں میں دیکھو حسین آج بھی زندہ ہے گھروں میں دیکھو حسین آج بھی زندہ ہے دل میں دیکھو حسین آج بھی زندہ ہے تو زندگی ایسی ہے کہ وہ تو لیمیٹیٹ تھی یہ ان لیمیٹیٹ زندگی اللہ نے عطا فرما دی کہ آج ہر جگہ حسین حسین اور امام کا ہی نام لیا جا رہا ہے زندہ ہیں دلوں میں زندہ ہیں کتابوں میں زندہ ہیں محفلوں میں زندہ ہیں ذکر میں زندہ ہیں ہر طریقے سے زندہ ہیں اور یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی میرے پیارے آقا صف اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور پھر ایک انسان کی کمزوری کا ذکر قرآن نے فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عقل بہت بڑی ہے تو تمہاری عقل کی کوئی حیثیت تمہارے شعور کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ولیکن لا تشعورون ان کی زندگی تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی پتہ چلا نہ سمجھ میں آنے والی چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جن ایک مخلوق ہے فرشتے مخلوق ہیں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ مخلوق موجود ہے جنت ہمیں نظر نہیں آتی ہمارے شعور میں نہیں آتی لیکن وہ چیز ہے اسی طریقے سے ایک راہِ خدا میں قتل کی جانے والا بندہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن ہمارے شعور میں وہ چیز نہیں آتی ہے اور جنہیں آ جاتی ہے ان کا کیا کہنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آخر یہ راہِ خدا میں جو قتل کیے جاتے ہیں تو کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی آپ سنتے ہیں ہم سنتے ہیں اور زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جسم پر بہتر زخم تھے تاریخِ تبری کے اندر بھی اس طریقے کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں کئی زخم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جگہی زخم کی جسم پر تھے ہمیں تو تھوڑا سا سر درد ہو جائے تو پوری طبیعت پر چین ہو جاتی ہے معمولی خراش آ جائے تو ہماری طبیعت میں بے قراری پیدا ہو جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو قتل کیے جانے والے کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جب ہاتھ کٹا جا رہا ہے تکلیف ہو رہی ہوگی پیر کٹا جا رہا ہے تکلیف ہو رہی ہوگی سر تن سے جودہ کیا جا رہا ہے تکلیف ہو رہی ہوگی آنکھیں نکالی جا رہی تکلیف ہو رہی ہو سیدو شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزرہ کیا گیا ناک جدہ کیا گیا کان جدہ کیا گیا آنکھیں نکالی گئی کلیجہ چبایا گیا یہ سب کچھ ہوا ہے تو کیا تکلیف نہیں ہوتی لیکن قربان جائیے اللہ احکر سمجھو اس کو فرمایا گیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں کے سامنے لایا گیا جب بڑے تانے حضرت زلیخہ کو دیئے گئے کہ تم ایک غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہو تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم یوسف کا حسن تو دیکھنا اور پھر مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں ایک پھل دیا گیا اور چھوری دی گئی اور یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان کے سامنے سے گزرو یوسف علیہ السلام جب گزرے تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم چھوری سے پھل کاٹنا تو قرآن کہتا ہے یہ کوئی میں قصہ کہانے نہیں سنا رہا ہوں قرآن کی بات بتا تو جیسے ہی مصر کی عورتوں کی نظر حضرت یوسف پڑ پڑی تو انہوں نے کہا ماہ آدھا بشرہ انہ آدھا اللہ ملکن کریم یہ کوئی انسان نہیں یہ تو فرشتہ یا اسفر ملک فرشتہ کا ذرا آ رہا ہے انہوں نے یوسف کا حسن دیکھ کر اپنے ہاتھ پھل کو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کٹ دیں اور انہیں پتہ بھی نہیں یوسف کا حسن دیکھ کر انگلیاں کٹ گئیں اور تک نہ ہوئی تو جس کی نگاہوں میں خدا کا حسن آ جائے تو جب رائے خدا میں کوئی کٹ کیا جاتا ہے اس وقت سارے ہجابات ہٹا دی جاتے ہیں اور وہ اپنی نگاہوں سے اپنے مولا کا حسن دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس حسن کے جلوے کو دیکھنے کے اندر اس کو کتنے زخم لگے ہیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے یہ ہے شہید کے معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا ہے شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا ہے بھئے آپ مجھے بتائیے میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے ماشاءاللہ عدار عرفان بھائے موجود ہیں مقدس مہینوں کے چاند کے سلسلے میں ادھر ادھر سے گواہی لینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کسی کو کہاں سے بلا لیا کہاں چاند ہوا گواہوں کو بلاو فلائٹ سے گواہوں کو جنہوں نے دیکھا ان کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے دیکھا ان کو بلایا جاتا ہے شہادت اسی کو کہتے ہیں تب گواہی موتبر ہوگی تو شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے تو ہم تو سن کر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں شہید تو اپنے مولا کو دیکھ کر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے اس لئے اسے شہید کہا جاتا ہے کہ وقت روح وقت ویسال وقت شہادت اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا حسن اور اللہ کا جھلوہ ہوا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا دنیا میں جاننا چاہتے ہو سب منع کریں گے کہ ہمیں نہیں جانا لیکن شہید سے پوچھا جائے گا تمہاری کوئی تمنہ ہو تو بیان کرو تو شہید کہے گا مولا دوبارہ دنیا میں بھیج پھر تیری راہ کے اندر مارے جائیں جو مزہ تیری راہ میں سر کٹانے کے اندر ہے وہ مزہ ہمیں جنت میں بھی نہیں وجہ کیا ہے کہ اس وقت ہمیں تیرا دیدار نصیب ہوتا ہے تیرا جلوہ دیکھنے کی ساتھ تیسیب ہوتی تو یہ ہے اور جب یہ ان ان کے گھر والوں کو تھا امام حسین کے اسی لئے امام حسین کے گھر والوں نے روکا نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں نہ بچوں نے روکا نہ بیٹی نے روکا نہ بیوی نے روکا کسی نے نہیں اس لئے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ اسلام پر سخترین وقت تھا یہ یاد رکھیں جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں زندگی پر یاد رکھئے گا اللہ نے جو امام حسین کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی اسلام پر دو مرتبہ سخت وقت آیا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے وقت وسال کے بعد بہت سخت وقت آیا ایک طرف مانعین زکاة ایک طرف منکرین ختم نبوت ایک طرف حضرت عسامہ ابن زہد کے لشکر کی روانگی کا معاملہ اتنے محاص کھلے ہوئے تھے کہ صحابہ پریشان تھے کچھ لوگ بورڈر پر تھے کہ دیکھیں سیچویشن کیا بنتی ہے یہ پوزیشن اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اسلام کو سنبھالنا یہ بہت نفکل تھا لیکن فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو کھول دیا شرح صدر فرمایا تو حضرت صدیق اکبر کا پہلا جملہ تھا جب صحابہ کی پوزیشن یہاں تک کہ فاروق آزم تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا تو گا اب ان کو کنٹرول میں کرنا بڑا ڈیفکلٹ تو سیچویشن بہت خراب تھی اس وقت تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ فرمایا حدیث میں موجود ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سرکار پردہ فرما گئے اور اب اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو میرا مولا ایو قیوب ہے اس کی عبادت ہوتی رہے اور اس کے بعد صحابہ نے مشورہ دیا اسحابہ ابن زہر کو روک دیا جائے فاروق آزم نے مشورہ دیا کہ زکاة بھلے نہیں دیتے کلمہ تو پڑھتے ہیں ان سے جم نہ کی جائے منکرین نبوت ختم نبوت جو ہیں ان کے ساتھ تو مہادھارائی ہونی چاہیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر جو زکاة دیتے تھے اگر وہ زکاة نہیں دیں گے تو میں ان سے بھی جم کروں گا اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات یہ ہوں گے تو سن لو ابو بکر کی رام کے گوشت کو اگر سب یہاں کی لوگ نوچ لیں یا یہاں کی جانور نوچ لیں تو یہ تو گھوارہ ہے لیکن جس دین کو حضور نے مکمل کر دیا اس دین کے اندر کو اگر سب خون مارے صدیق اسے گھوارہ نہیں کر سکتا بس یہ کہنا تھا کہ صحابہ چم گئے صحابہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا دل بھی کھل گیا اسامہ ابن الزید کو بھی صدیق اکبر نے روانہ کیا منکرین نے ختم نبوت کے ساتھ جہاد بھی کیا آپ نے مانعین زکاة کو زکاة دینے پر آمادہ بھی کیا ساری چیزیں ہوئی اور وہ کشتی جو اسلام کی ٹھوڑی سی ڈگ مگا رہی تھی اللہ نے صدیق اکبر کے ذریعے اسلام کو کمال عطا فرمایا اور اسلام کی کشتی کنارے پر لگی دوسرا وقت آیا امام حسین کے نوک یزید اسلام کے نقشے کو چینج کرنا چاہتا تھا اسلام کے حلیے کو بگاڑنا چاہتا تھا اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتا تھا صحابہ میں تھے لیکن سب بہت عمر رسید آتے اور کچھ نو جوان تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے ساتھ ان کا توے سال ہو گیا تھا اور اس طریقے سے دو تین صحابہ کی جوان جیسے تھے لیکن سب سے جوان ان میں حضرت امام حسین تھے جن کی عمر چھپن سال کی تھی اس وقت اب جب ان کی چھپن سال کی ہوگی تو باقی کی عمر کتنی ہوگی مشورہ دیا لوگوں نے کہ آپ نہ جائیں یہ ساری چیزیں لیکن امام نے یہ چیز بھاپ لی تھی کہ کیسا شخص خلافت کا دعوے دار بچ چکا ہے جس شخص کا اعمال جس شخص کے اعمال اسلام کے خلاف ہیں جس کی زندگی ہے سراسر قرآن کے خلاف ہے نماز کا پابند ہے شراب اس کی زندگی ہے شباب اس کی زندگی ہے اگر میں اس کی پائی کرنیتا ہوں تو اسلام کا چہتا بدل جائے گا اور لوگوں کے سامنے وہ اسلام پہنچے گا جو یزید کا ہے اور میرے نانا نے میری تربیت کی ہی اس لیے تھی کہ میں اصل اسلام لوگوں تک پہنچا دوں تو امام حسین نے بھی عزم کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ سب کچھ گوارہ ہے نانا کے دین میں اگر کوئی شبخون مارے یہ مجھے گوارہ نہیں تو اس وقت لاہو لشکر طاقت و قوت سب کچھ یزید کے پاس تھی امام کے پاس اللہ پر بھروسہ تھا اللہ پر توقل تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یزید کے سلسلے میں معنی کا آرائی یا یزید کے سلسلے میں آپ نے جو اشٹیپ اٹھایا اور انکار کیا اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ اسلام جو رسول عاظم نے پیش کیا تھا وہی اسلام لوگوں تک پہنچنا چاہیے دوسرا وقت یہ آیا تھا اور یہی وجہ ہے اب آخری بات ارس کرتوں یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی شراب سے نفرت کرتا ہے تو امام حسین کا صدقہ ہے اگر آج کوئی زنہ سے نفرت کرتا ہے تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے آج اگر کوئی چھوے سے نفرت کرتا ہے تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے آج اگر کوئی مکرداری سے نفرت کرتا ہے تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے اس لیے کہ امام حسین جان نہ کہتے ہو تو یہ حرمت جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے یہ یزید حلال کر دیتا اور نتیجتاً پوری دنیا کے اندر ایک ایسا اسلام ابرتا جس اسلام کا کوئی سر نہ پیر کوئی چیز نظر نہیں آتی یہی وجہ ہے اب سنیے گا جو چیز ارز کرنا ہوں یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ بادشاہ کو بگاڑا جائے اس لیے کہ فرمایا گیا الدین وعلام ملوکہی لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوں گے بادشاہ بگڑا ہو گا ریایہ خود بخود بگڑ جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں آپ جہاں جہاں بادشاہ تھے وہاں کے حالات دیکھ لیجئے وہاں کی سیچویشن دیکھ لیجئے کیا سیچویشن بنی ہوئی ہے بگاڑ دیا گیا ان کو اس لیے بڑا پہنچ کر کے بھی آدمی کو وہ اسلام نظر نہیں آتا جو مدینہ کے تاجدار نے پیش فرمایا تھا امام حسین نے سمجھ لیا کہ یزید اگر تخت خلافت پر بیٹھا تو وہ اسلام جو حضور نے پیش کیا تھا وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گا امام حسین نے بیعت سے انکار کیا اور اس کا انجام جو کچھ بھی تھا اس کے لیے امام حسین تیار رہے اور یہ سمجھ لینا یہ مقام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا اور نہ یہ جذبہ ہر کسی کو نصیب ہوتا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو میرا مولا توفیق عطا فرمائے اور جس کی تربیت مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مزقی نے فرمائی ہو تو اسی لیے کہنے والے نے کہا قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے یزید کے چانے والے ختم ہو گئے تو بزاہی تو حسین شہید ہوئے ہیں لیکن ایسے زندہ ہو گئے کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں تو حقیقت میں شہادت حسین کی ہوئی لیکن مرہ یزید ہے اصل میں مر گئی یزید ہے یزید ہی موت ہے اور پھر یہ بتا دیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ اسلام یوں ہی زندہ نہیں ہوتا اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب جا کر کہ اسلام زندہ ہوتا ہے اے رسولِ گرامی وقاب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو بہت بڑا احسان امام حسین کا کہ جن کے صدقے میں وہ اسلام جو مدینے سے چلا تھا وہ صحیح اسلام ہم تک پہنچا اور ہم آج جو کچھ بھی ٹوٹا پوٹا عمل کر رہے ہیں اور صحیح سمجھ رہے ہیں اور صحیح راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں وہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزارِ اقدس پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے اور پروردگار ساری امت کی طرف سے ان کو بہترین صلاح عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضروری ایک بات یہ بھی سمان فرمالیں یومِ عاشور یہ بہت بڑا دن ہے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ماہِ محرم کے ہیں وَأَفْضَلُ اسْطَلَاتِ بَعْدَ فَلَاتِ الْفَرَائِضِ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے یعنی رات کو اندیرے میں اٹھ کے نماز پڑھنا تحجد پڑھنا یہ نماز بہت افضل ہے تو آپ یومِ عاشور کا روزہ رکھیں مسلم شریف پشکا شریف اس میں یہ حدیثِ مبارکہ موجود ہے کہ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یومِ عاشور کا روزہ رکھے گا ذات سے امید ہے کہ اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا اس لئے اس دن روزہ بھی رکھیں غریب یتیم مسکین سب کا خیال بھی کریں گھر والوں کا بھی خیال کریں تلاوت بھی کریں سب کو خیرات بھی کریں اور اچھی طریقے سے اللہ کی بندگی میں وہ دیب گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے اور کوشش بھی کریں کہ نو دس کا رکھیں اور اگر نہیں رکھ سکتے نو دس کا تو کم سے کم دس کا ضرور رکھیں سرکار کی خواہش تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ سال میں نو اور دس دونوں کے رکھوں گا تو آپ کوشش کریں نو دس دو رکھ سکتے ہوں تو دو رکھیں ورنہ دس کا ضرور رکھنے کی کوشش کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ